ہیلو فرنڈ سب کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر دوستو اگر آپ یہاں پر نئے ویڈیو کے مادم سے اس چینل پر جڑے ہیں تو پلیز اسے سے آپ کو سسکرائب ضرور کریئے کیونکہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کے لئے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ساتھ ہی جو بھی یہاں پر انفرمیشن میں لے کر آتا ہوں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بھئی کسی کی سینٹیمنٹس کو ایموشنز کو یہاں پر ہرٹ نہ کروں کسی کی بھاوناوں کو یہاں پر آہات نہ کروں اور یہاں پر بہت ہی پولائٹ اور بیلنس ویسے آپ کو یہاں پر انفرمیشن دوں تو ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو یہاں پر چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہاں پر کمنٹ سیکشن میں اپنا اپنی اپنی نکھنا نہ نہ بھولے کہ بھئی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا دوستو کافی دنوں سے یہاں پر یہ کانٹرویس ہی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو میں بتا دوں کہ اب یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی بوال یہاں پر ہو چکا وہ ہو چکا لیکن اب یہاں پر یہ جو الزام کا سلسلہ ہے کہیں نہ کہیں یہ تھمنا چاہیے لیکن اسی کے بیج یہاں پر اور بھی بہت ساری انفرمیشن آ رہی ہے جو اب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بھئی ویڈیو کو پورا ووچ کریں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی یہاں پر انفرمیشن آ رہی ہے وہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے جی ہاں دوستو وہ کہتے ہیں کہ سو بری چیزوں کے بعد یہاں پر لائن لگتی ہے بری چیزوں کے بعد اس کے بعد ایک اچھی چیز یہاں پر سامنے ضرور آتی ہے ایک خوشی کی بات یہاں پر سامنے ضرور آتی ہے اور وہ ہی خوشی کی بات آج ہے دراصل آپ کو بتا دوں کہ آپ سوچو کہ کیا خوشی کی بات ہے یہاں پر سگائی ٹوڑ گی سمیت محل نے یہاں پر کوئی ریپلائی نہیں دیا بھلے انہوں نے ایک ریل شیئر کی تھی جس میں انہوں نے سرلتا کی بات کی تھی کہ بھئی سرل ہونا انسان کا گناہ ہے سرلتا تیاغ دینی چاہیے یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پر کل دیکھی تھی اب یہاں پر اس کے بعد جو ریسپیکٹ تھا سمیت جی کا تو دیدی جی نے یہاں پر جو ریسپیکٹ تھا جی بھی ہٹا دیا تھا اپنی کمیونٹی سے یہ بھی دیکھا اس سے کئی نہ کئی لگتا ہے کہ بھئی ایموشنز ہرٹ ہوئے ہیں دونوں کے ہی ہرٹ ہوئے ہیں بھلے وہ نیہ دیدی ہو یا پھر یہاں پر سمیت جی ہو لیکن کس نے زیادہ کسور کیا ہے کس کا کم کسور ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر گلتی تو سمیت جی کی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کی انہوں نے یہاں پر کچھ نہیں کیا ہے گلتی تو یہاں پر دیدی کی ہے اور سچین بھائی کی ہے دیکھو وہ تو ایک رشتہ یہاں پر اچھے مطلب اچھی سوچ سے ہی جوڑ رہے تھے لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں کسی اور کی انٹینشن کی وجہ سے ان کے ایموشنز بھی یہاں پر ہرٹ ہوئے ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کچھ میڈییٹر سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم یہاں پر جبل پور جا کے سمیت جی کو کنوینس کریں گے اب دوستو یہ چیز مجھے آپ ضرور بتانا کی آئیڈیا آپ کو کیسے لگا بھلے آپ دیدی کو فیور کرتے ہیں یا پھر اس کے اگینسٹ ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان کی ایک بیٹی ہے سنگل مدر ہے تو اس کا گھر یہاں پر ٹوٹنا نہیں چاہیے اور نہ ہی سچن منیشہ کا گھر یہاں پر ٹوٹنا چاہیے بہت اچھا ہوا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی سچائی سامنے آئی لیکن تو شاید یہ جو منیشہ ہے بیچاری گھڑ گھڑ کر جیتی رہتی گھڑ گھڑ کر جیتی رہتی وہ کہتے ہیں نا کہ بھگوان جو بھی کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں ہاں لیکن یہ ساری چیزیں اگر آف لائن بہار آتی اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آف کیمرہ سارٹ آٹ ہوتی تو مجھے ایسا لگتا تھا بہت زیادہ بہترین چیز ہوتی بھلے دنیا کو نہیں پتا چلتی لیکن یہاں پر منیشہ کو ضرور انصاف ملنا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے وہ بھگوان کی مرضی ہے تو اب یہاں پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کریٹس جا کر جبلپور میں یہاں پر جو سمید بھائی ہے اور ان کا پریوار ہے انہیں جا کر کنونس کریں گے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں دو ایسپیکٹ ہیں اگر وہ انہیں کنونس کرتے ہیں اور وہ کنونس ہو جاتے ہیں تو پھر بیسٹ ہے یہاں پر کچھ لوگوں کی نظروں میں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک ویڈو لیڈی کا گھر پھر سے بس جائے نہ اجڑے لیکن دوسرے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھئی اگر کوئی انسان کریکٹر لیس ہے کریکٹر لیس ان دہ سینس یہ ساری چیزیں یہاں پر سامنے آئی ہیں دیکھئے میں پھر کہتا ہوں میں کسی کے ایموشنز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو چیزیں سامنے آئی ہیں صرف میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ کوئی انسان کی یہاں پر عزت گئی ہے اور اس نے کچھ نہ یہ گلتی تو کی ہے وہ تو اس نے خود بھی مانا ہے کہ میں نے گلتی کی ہے تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی جائز ہے کہ اس انسان جو شریف ہے کوارہ لڑکا ہے وہ ایک بیٹی کی ماں کو یہاں پر اپنا رہا ہے تو کیا اس کے گھر ایسی لیڈی آنی چاہیے کیا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد یہاں پر ان کی فیملی کی ریسپیکٹ اس سماج میں ہوگی اب یہاں پر یہ چیز بھی لوگ سامنے رکھ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ایک انسان کا اچھا ہوتا ہے گھر بستا ہے تو کیوں نہیں کیوں ہم اپنی نیگٹیوٹی دکھائیں کیا ہمارے سماج کی سوچ یہاں پر بدل نہیں سکتی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کل سچین بھائی لائیو آئے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سب سے معافی مانگتا ہوں لیکن دیدی جی نے اب تک یہاں پر معافی نہیں مانگی یہ خبر ضرور آئیے سامنے کہ دیدی بھی آج یا کل میں لائیو آئیں گی اور وہ اپنی آڈینس سے معافی مانگیں گی کیونکہ سب سے زیادہ اگر کسی کی فیلنگ سے آپ پر خرٹ ہوئی ہیں تو وہ ہیں آڈینس کی آپ جانتے ہیں بھلے نیہا دیدی کی وجہ سے ہو یا پھر یہاں پہ سچن کی وجہ سے لوگ رات رات جا گئے ہیں انہوں نے انہیں نید نہیں ملی ان کی کانٹرویسی کی وجہ سے اور جب سچن بھائی چلے گے تو لوگ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ بھائی اس ماں کا کیا ہوگا اس بیوی کا کیا ہوگا اگر اس بھائی کو کچھ یہاں پر ہو گیا تو تو یہاں پر سب سے زیادہ اگر کسی کی فیلنگز کو ہرٹ ہوا ہے تو وہ ہے آڈینس تو یہاں پر کل آڈینس سے معافی مانگی اور نیہا دیدی بھی کل معافی مانگے گی کیوں کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ کانسلنگ کی گئی ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی جو بھی چیزیں آپ نے کی وہ تو گلتی تھی لیکن آگے جا کے آپ اپنی گلتیوں کو یہاں پر صدھار لو اور مجھے ایسا لگتا ہے وہ کہاوت ہے دیر آئے درست ہے چلو ٹھیک ہے آپ کی گلتیاں اگر ابھی بھی آپ کو ریالائز ہوئی تو بہت بڑی بات ہے اب جو پچھلے مدے تھے انہیں اکھار کر فائدہ نہیں کیونکہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھئی سچن بھائی نے کیوں یہ مدے یہاں پر اکھارے تھے کیونکہ یہاں پر جو دیدی تھی انہوں نے چیلنج کیا تھا سچن کو کہ بھئی میں پندرہ دن میں شادی کروں گی اور کیا یہ چیز سچن بھائی کو دل میں چوب گئی کیا سچن بھائی کو یہ دل میں چوب گئی تھی کہ بھئی میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جائے گی پندرہ دن میں تو کیا یہی وجہ تھی یہ سارے مدوں کو شوشل میڈیا پر اچھالنے کی اور اگر تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت غلط تھی کیونکہ ہم لوگ آف کیمرہ کی بات نہیں جانتے ہم صرف وہی بات جانتے ہیں جو آن کیمرہ یہاں پر دکھائی گئی ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے جو انفرمیشن بقاعدہ ہمیں ویڈیو کے تروں یا لائف کے تروں یہاں پر ملی ہے تو آف کیمرہ ہمیں کچھ نہیں بتا لیکن جو چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں ہم آپ کو اسی کے بارے میں یہاں پر انفرمیشن دے رہے ہیں کیونکہ اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے مطلب سوچ رہے کہ وہ یہ چیز میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو اگر اسے دبوچنا ہے تو میں کسی بھی لیڈی کی عزت اچھا لوں تو یہ بات کتے ہی صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک لیڈی کی بلے وہ کتنی بھی غلط ہو پورے گلوبل پلیٹ فارم پر اگر اس کی عزت اچھلی ہے تو وہاں پہ کہی نہ کہی وہ انسان غلط ہے وہ غلط ہے لیکن وہ انسان بھی بہت غلط ہے جس نے یہاں پر سامنے آ کر تو نہیں لیکن پیچھے پیچھے ہی ایک یہاں پر بیوی کے سے اپنا ہزبن چھینہ ہے جو اس کا حق تھا یہ بہت غلط ہے اس کا مطلب اس کی شادی ہوتے سوتے بھی اپنے ناجائز سمبند بنائیں یہ بہت غلط بات ہے تو دوستو یہ ساری چیزوں پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ڈائنکیو